گاڑی جل گئی قرآن محفوظ رہا اب ہم ایک ایسا واقعہ نکل کرتے ہیں جس سے قرآن کی عظمت و شان اور اس کا منجانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے ستمبر 1905 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بلوج ریجمنٹ کا ایک ٹرک ڈرائیور اسلح و بارود سے برا ہوا ایک ٹرک غلطی سے دشمن کے علاقے میں لے گیا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ٹرک کو گولیوں کی بوچار میں ہی واپس موڑ لیا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ ٹرک کو بحفاظت پاک سرزمین پر لے جائے اسی اثنا میں ٹرک دشمن کے ایک گرینڈ ٹرک کو الجا لگا جس سے ٹرک کو آگ لگ گئی اسلح و بارود نے تباہی پھیلا دی اور ٹرک بھی جل گیا بعد میں ایک سکھ میجر فوج کے پاس قرآن حکیم کا ایک نسخہ لے کر آیا اس کے بقول ٹرک کے بونٹ میں سکران مجید کے دو نسخے صحیح سلامت برآمد ہوئے یعنی پورا ٹرک تو جل گیا لیکن خدا کی حکمت سے کتاب اللہ کے نسخے محفوظ و مامون رہے ان میں سے ایک نسخہ بماترجمہ کا تھا جسے سکھ میجر نے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ اس کا مطالعہ کرے اور دوسرا نسخہ پاک فوج کے حوالے کر دیا یہ نسخہ اب بھی بادشاہی مسجد لاہور کے اجائب خانہ میں محفوظ ہے جسے بلوج رجمنٹ نے پیش کیا تھا انگریز پر قرآن سننے کا اثر حضرت مولانا عطااللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں رامپور کی جیل میں تھے جیل میں دانے دیئے گئے کہ ان کا آٹا پیسو کہا گیا کہ عطااللہ تو باغی ہے اس لیے تیری یہی سزا ہے کہ تو آج چکی پیس بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے مزا آیا میں نے رمال اتار کر رکھ دیا وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کے میں نے چکی بھی پیسنی شروع کر دی سورہ یاسین کی تلاوت بھی شروع کر دی بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو سوز سے اور آواز سے پڑھا تو سپر انٹینڈنٹ جیل کے قریب تھا وہ اپنے گھر سے نکل کر آیا اور قریب آ کر روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور جیل کا دروازہ کھلوا دیا کہنے لگا عطا اللہ تجھے تیرے نبی کی قسم بس کر اگر تُو نے دو آئیتیں اور پڑی تو میرا جگر پھٹ جائے گا آخری قصہ ایک پائلٹ کا ایمان پاکستانی فضائیہ کے ایک بمبار پائلٹ کو گردے میں اکثر درد رہا کرتا تھا ڈاکٹروں نے بار بار آپریشن کا مشورہ دیا مگر وہ ملک پر جنگ کے بادل دیکھ کر آپریشن سے بچتا رہا کہ 6 ستمبر 1905 کو دشمن نے حملہ کر دیا فضائیہ کے عملے کو معلوم تھا کہ فلاں پائلٹ درد گردہ سے بدحال ہو جاتا ہے ایسے غیر یقینی پائلٹ کے ساتھ جنگ کے دوران کوئی بھی شخص نیوگیٹر بننے کو تیار نہ تھا اس کے جذبے کو دیکھ کر ایک نوجوان تیار ہو گیا اور یہ بارتی تھکانوں پر بمباری کرنے جاتا رہا گردے کے درد سے بچنے کے لیے پرواز سے پہلے اور دوران اور واپسی پر وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا رہا اللہ نور السماوات والاق اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا سترہ روز جنگ کے دوران اسے ایک مرتبہ بھی گردے میں تکلیف نہیں ہوئی اور جب امن چین ہو گیا تو اس کا آپریشن ہوا دونوں گردوں میں سے انیس پترییاں نکالی گئیں ڈاکٹروں کا خیال تھا انیس پتریوں والے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی جسمانی مشقت کرنا نمکن ہوتا ہے اللہ کے کلام کی شفا کی برکت سے یہ شخص دوسروں سے زیادہ سرگرم رہا اور دشمن کے ٹکانوں کو تباہ کرنے میں اس کی کارگزاری تندرست ساتھیوں سے کم نہ رہی اس لیے اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کا ذکر دل کو مضبوط کرتا ہے